یا صاحب الزمان یا بارس قرآن دشمن کا گام یہی ہے قرآن ان ساری باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح دشمن پلاننگ کرتا ہے کس طرح دشمن سازش کرتا ہے ہر دور میں انبیاء کی مقابلے میں ہر نبی کے مقابلے میں دشمن نے پلاننگ کیے بہت پلاننگ کیے کس طرح جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ظاہر سے بہت ناکام ہو گیا جنگیں لڑی غزوے لڑے ناکام ہو گیا تو وہ اندر آ گیا داخل ہو گیا اب وہ جب داخل ہو گیا تو اس نے اتنی محنت کی اصل دشمن کون ہے شیطان ہے اس نے اپنے کارندوں سے محنت کرائی کہ ممبر رسول پہ ایسے شخص کو بٹھا دو جو وہی کا انکار کر دی یعنی آپ سمجھ نہیں رہے شیطان شیطان وہ ہے جس نے چھ ہزار سال عبادت کی ہے چار ہزار سال روایات کہتی ہے کہ صرف دو رقاب ناماز پڑی ہے اس نے کتنی عبادت کی ہے اس نے کتنا ریاضت کی ہے کتنا وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو ہمارے ابا افداد سے باقف ہے وہ ہماری نقائش سے ہماری کمزوریوں سے باقف ہے شیطان کہ اس کو وہاں گرانا ہے تو قوم کو بھی جانتا ہے قوم کو کیسے گرانا ہے اس نے ملتوں کو دباہ کیسے کرنا ہے اس نے اپنے کارندے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں جو شروع سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تقسیم کرو تاکہ ان میں حکومت کرنا آسان ہو اور یہ اس نے پچھلے کئی سو سالوں سے یہ کیا ہے اب آپ آنکھیں مند کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں گے گربلا کو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ امام حسین آئے کیوں سے گربلا امام حسین صرف 61 ہجری کے یزید کو گرانے نہیں آئے کائامت تک کے یزیدیت کے نظام کو تباہ کرنے کیلئے آئے اور یہی سے ہوگا جائے رہے دنیا کو خوفیزی ممبر سے ہے دنیا کو درسی ممبر سے ہے کہ یہ حسینیت یہی سے نکلے گی یہی درست دے گا یہی سے ملے گا جو اللہ کے ولی کی طرف دعوت دی جائے گی اور ظاہر ہے اس نے پوری کوشش کر کر آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا اس نے جو ڈیزائن کیا ہے یہ آسان تھوڑی ہے یہ جو آج آپ نتائج دے گرے ہیں بہت سارے یہ اس کی بڑی پلاننگ ہے اور اب اس نے جو کربلا میں پلان کیا تھا وہ آسان نہیں تھا وہ کہیں فرون آیا کہیں نمرود بنا کہیں قارون بنا کہیں پر جو ہو سکتا تھا وہ بنتا آیا بنتا آیا بنتا آیا ہر دفعہ اللہ کا ولی آیا اس نے اس کو ہارا دیا ہر جگہ اللہ کا ولی آیا وہ ایک ایسی وادی میں لے آیا کہ لوگ امن میں آ گئے عرب کا جاہل زمانہ اس میں رسول کو اپنے پھیج کر لوگوں کو امن کی وادی کی دعوت دی اور اس کے جانے کے بعد بایحال جو مشکلات اور چیزیں اور فتنے اور سب برد نکلے تو اب کون بچاتا اس پوری نبیوں کی محنت کو کربلا کے میدان یہ مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں تھا اجدال مہترم یہاں انبیاء کا وارث تھا وہاں ان سارے شیطانوں کا وارث تھا تب ہی آپ زیارت میں قلتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث اللہ نبی اللہ یہ انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے وہ ساری محنتیں جو انبیاء نے کی تھی ان کو کمال تک پہنچانے اور بچانے کے لیے یہ پہنچائے کر برا اب ظاہر ہے یہ آسان معاملہ نہیں تھا اللہ صلی اللہ محمد محمد محمد